اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینگ سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر آپ بینگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آٹھ فیبوری دوہزار ایکیس اور پیر کا دن ہے اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینڈ کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹس شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو آئیے اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات الراجی بینگ سے کریں گے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 30 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 21 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 روپے 49 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 13 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 14 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 15 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 93 پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 74 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 16 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 29 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 73 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 30 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 21 پیسے منگلہ دیش کے لیے 22 تک کا 49 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 14 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 14 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 45 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 93 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 6 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 18 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائی انڈیو ٹیلی منی کا تو انڈیو ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 11 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 20 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے اکانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیرہ پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیتر پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بھیالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پچیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اسی پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 6 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 22 پیسی تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس تی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس تی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 14 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 15 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 تک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 93 پیسے